ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل الیف کچن میں ہوں والید رزا اور آج ہم لوگ الیف کچن میں بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا اور ایک بلکل آسان طریقے کے ساتھ چکن پلاؤ آپ اس کو سٹوڈن پلاؤ بھی بول سکتے ہیں اور اس کو بنانا اتنا آسان ہے کہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بہت ایزیلی بنا کے تیار کر کے انجوائے کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے پھر چکن پلاؤ بنانا شروع کرتے ہیں تو چکن پلاؤ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے چکن کی یقنی تیار کر لینی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک پین میں شامل کر دینا ہے ایک کلو کے جتنا چکن اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ کے جتنی سونف یعنی کے فینل سیڈز ایک بڑا ٹکڑا ہم اس میں دارچینی کا شامل کریں گے پانچ عدد سبز الائچی اور دو عدد کالی الائچی شامل کریں گے دس سے بارہ عدد لونگ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ثابت کالی مرچے شامل کریں گے ایک عدد بادیان کا پھول شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ سفیز زیرہ شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں ثابت خوشک دھنیا شامل کریں گے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز کو کٹ کر کے ہم نے وہ اس میں شامل کر دینی ہے اور لحسن کا ایک بنچ لے کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو سینٹر سے ہاف کٹ کرنا ہے اس کو چھیلنا بالکل بھی نہیں ہے اور یہ ہم نے اسی طرح ہاف کٹ کر کے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور دو لٹر کے جتنا ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور مکس کر کے ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کک کر لینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے نرم ہو جائے ٹینڈر ہو جائے اور جو اس کے جوسیز ہیں وہ بھی اچھے سے نکل آئے اور ہمارے پاس ایک اچھی سی یکھنی بھی تیار ہو جائے یکھنی ہمارے پاس کم سے کم جائے وہ ڈیڑھ لیٹر کے جتنی رہنی چاہیے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن کی یکھنی جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کی فلیم بند کریں گے اور اس میں سے چکن کو ہم نے سیپرٹ کر لینا ہے اور جو اس کی چکن کی یکھنی ہے اس کو ہم نے چھان لینا ہے اس کو ہم لوگ سیپرٹ کر لیں گے اور جو اس کے جتنے بھی ہم نے اس میں مسالہ جات شامل کیے تھے ان کو ہم نے دسکارڈ کر دینا ہے پھینک دینا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم ایک پین میں شامل کریں گے ایک کپ کے جتنا کوکنگ آئل اور جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز کو کٹ کر کے وہ شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ پیاز کو ہم نے دو منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اتنا ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے کہ اس کے جو ایجز ہیں وہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسیپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پیاز کے جو ایجز ہیں وہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں ہم نے اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے اتنا ہی کوک کرنا ہے ابھی ہم اس میں دو کھانے کے چمچ کے جتنا ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کر کے ہم نے اس کو آدھے منٹ کے لیے یعنی کہ تیس سیکنڈ کے لیے فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ کے جتنا پانی شامل کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے جتنا سبز میرچوں کا پیسٹ ایک بڑے سائز کا ٹماٹر باریک سلائس میں کٹ کر کے وہ شامل کریں گے پانچ سے چھے عدد لیمن کے سلائس یا ایک لیمن کو سلائس میں کٹ کر کے وہ شامل کریں گے اور تین چوتھائی کپ کے جتنا ہم اس میں دہی شامل کریں گے دو عدد ثابت سبز میرچیں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں املی کا پلپ شامل کر دینا ہے املی کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے گا اور وہ پلپ پھر ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے اس میں جولین کٹ کیا ہوا عدرک شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک چھائے کا چمچ ثابت کالی میرچیں شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں شاہ زیرہ یعنی کہ کالا زیرہ شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کھانے کا چمچ سوفیز زیرہ شامل کر دیجئے گا ایک کھانے کا چمچ یہاں سے ضرورت نمک شامل کریں گے کیونکہ ہم جب ہم نے چکن کی یخنی تیار کرنی تھی ہم نے اس میں بھی ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کیا تھا دو چائے کے چمچ دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں ریڈ چلی فلیکس یعنی کے کوٹی ہوئی لال میرچ شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے یہ تمام مسالہ جات شامل کر کے ان کی تین منٹ کے لیے ہم نے اچھے سے بھنائی کر لینی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ مسالہ جات کی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے چکن کی یخنی میرے پاس ایک کلو کے جتنے چاول ہیں اور چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا تو میں اس کے لحاظ سے ڈیڑھ لیٹر کے جتنی چکن کی یخنی شامل کروں گا اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی کم ہے تو آپ اس میں پانی شامل کر لیجئے گا اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو ایک عبال آ جانے تک کک کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن کی یخنی میں عبال آنا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایک کلو کے جتنے بھیگے ہوئے چاول شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں تین عدد ثابت سبز میرچیں شامل کر دینی ہے ایک کھانے کا چمچ جھولین کٹ کیا ہوا ادرک شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک لیمن کو لے کے اس کے سلائسز کٹ کر کے وہ شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس میں ایک کھانے کے چمچ کے جتنا مکس اچار شامل کر دینا ہے ایک چاہے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں بائل کیا ہوا چکن شامل کر دینا ہے جس کی ہم نے یخنی تیار کی تھی اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے ہم نے اس کو بینا کور کی یہ میڈیوم فلیم پہ اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ جو اس میں یخنی ہے پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پلاو میں سے تقریبا تقریبا جھا ہے وہ یخنی خوشک ہونے پہ ہے ہلکی ہلکی سی اس میں یخنی رہ گئی ہے ابھی ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو اس کے لیے ہم نے اس کو ایک گیلے کپڑے سے کور کرنا ہے اور کور کر کے ہم نے اس کو بالکل لو فلیم پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ کوک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پلاو کو دم پہ رکھے ہوئے بیس منٹ ہو چکے تھے اور ابھی ہم اس کا دم کھولیں گے اور ماشاء اللہ دیکھیں آپ اس کی لکٹ چیک کریں اور چاول ہمارے بہت اچھے سے کک ہو چکے ہیں گل چکے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم اس کو مکس کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ایک بلکل بھی ڈیفرنٹ طریقے کے پلاو کی ریسپی کیلن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ